اسلام علیکم میرا نام ہے علی زیب تو آج میں آپ کو کچھ ایمازون کے ریلیٹڈ باتیں بتاؤں گا جیسے وٹیز ای کومرز وٹیز ایمازون وٹیز ورچول ایسسٹنٹ اے ٹو زی آپ کو ایمازون کے بارے میں آج میں سمجھاؤں گا جیسے ڈیمو کلاس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آگے آپ کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے آپ مجھ سے کمیرے میں پوچھ سکتے ہو اور اس طرح کی ویڈیوز کے لئے آپ میرا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہو تو مجھ سے جو زیادہ تر سوال پوچھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں وٹیز ای کومرز سب سے پہلے وٹیز ای کومرز وٹیز کومرز ان دولوں میں ڈیفرنس کے سب سے پہلے ای کومرز ای کومرز اسے کہتے ہیں جو انٹرنیٹ کی تھرہ کیا جاتا ہے جیسے اب میں ایمازون پہ کام کرتا ہوں انٹرنیٹ کی تھرہ ہے ایمازون سے بائنگ کرتا ہوں انٹرنیٹ کی prends جاتا ہے اسے کہتے ہیں ای کومئرز جس اس میں ہم اینترنیٹ سے چیزے بائن کرتے ہیں یا سل کرتے ہیں اسے ted ایک آگے کومراز کومراس اسے کہتے ہیں جس میں ہاں کومویرہ کام کرتے ہیں یہ ہماری ایک شاپ ہے ٹھیک ہےESE ایک ایک پروڈک ہے کرسٹین کا میںひی spokesمارتا ہوں ان کو سیل کرتا ہوں اس پہتے ک Graham programs Labi Cooper publishا ہے تو اسے کیتے کامرس تو میں کام رجبی کرتا ہوں ایک امروز بھی کرتا ہوں میرا کامر ایسئی وان ایکسپینینس ممار چاہتے ہیں وان ایرد سپیڈینج ہے وہ میرا ای کام رسز pues مجھ سے زیادہ صورت مطفی Toryہ کے نکے کرتے ہیں ماёغ limit ایمازون! جو ہمارا مین پونٹ ہے ایمازون ایمازون ہاتے ای کامرس میں ایمازون معا시에 ایمازون مصبحت ایمازون کی جو پر سیکنڈ کی سیل آپ اس سے وہ کر سکتے ہیں کہ ایمازون کتنی سیل کرتے ہیں پر سیکنڈ کی جو ایمازون کی سیل ہے وہ ہے سکسی فور ڈالر دوہزار بیس کے حساب سے ٹھیک ہے اور جو ایک دن کی سیل ہے وہ ہے سات ہزار ڈالر اور جو پوری مہینے کی سیل ہے وہ پاکستان کا جتنا کرزہ ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اتنا مہینے کے اندر ایمازون سیل کرتے ہیں جو پورے پاکستان کا کرزہ ختم کر سکتے ہیں پاکستان پہ بلینز آف ڈالرز کرز ہے تو آپ حساب لگا سو صرف ایک مہینے کے اندر اچھا وٹ اس ایمازون بھی ہو گیا ایمازون جو ہے نا اتنی سیلنگ کرتا ہے یہ تو آپ کو کلیر ہو گیا دوسرا ایمازون ای کامرہ سے بھی آپ کو کلیر ہو گیا ایمازون میں ہم بائنگ اینڈ سیلنگ کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر میں ایک چیز بائی کرتے ہیں پھر آگے جا کے سیل کرتے ہیں ہول سیل میں بائی کرتے ہیں ایمازون کے مارڈلز اچھا ایمازون کے کتنے مارڈلز ہیں ایمازون کے تو مارڈلز تقریباً بہت ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آتا ہے ہول سیل جس میں ہم کام کرتے ہیں ایک آتا ہے پرائیوٹ لیبل ایک آتا ہے آر بٹ راج ٹھیک ہے یہ تین میں آپ کو جو زیادہ تر وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہول سیل میں ہم نے برینڈ ڈسٹیبوٹر سے ریٹیلر سے سامان اٹھا کے ایمازون پر سیل کرنا پڑتا ہے پرائیوٹ لیبل میں ہم نے چائنہ سے مال مینیفیکچر کرنا ہوتے ہیں پاکستان سے کرنا ہوتے ہیں اس کے اندر اپنا ایک برینڈ لانچ کرنا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ ایک سپری ہے اس کا کراؤن نام ہے یہ ہم نے چائنہ سے کدھر سے بھی آرڈر کیا اس کو ہم نے کہا یہ کے نام اٹھا کے یہ کے نام اٹھا گئے تو چلو ٹھیک ہے ادھر لکھو میرا نام جیسے میرا نام ہے ایلی زیب ادھر ایلی زیب لکھو لکھ لیا یہ میں ایمازون کو بتاؤں گے میرا اپنا برینڈ ہے میں ریجسٹر کروانا چاہتا ہوں تو ایمازون ہمارے ریجسٹر کروانا دے گا اور یہ ہمارے نام پر ہو جائے گا تو ہمارے نیم پر سیل ہوگا تو یہ پھر ہم اس پر پی پی سی لگانی ہوگا اس پر بہت لمبا پروسس ہے وہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ کمنٹ میں بولو گے نیکس ویڈیو میں پرائیویٹ لیبل کے بارے میں بتا دوں گا اب بات ہے آربیٹ راج آربیٹ راج کیا ہوتا ہے آربیٹ راج میں بھی ہم لوگ چائنہ سے مال آرڈر کرتے ہیں لیکن ہول سیل کی طرح نہیں علی بابا جو مین ہے جدر سے آپ کو سستے میں مال پڑتے ہیں ادھر سے آرڈر کرتے ہیں انڈیویجبل میں اکاؤنٹ کریٹ کر کے سیلنگ کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا رسک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا کلیر ہو گیا تین چار موڈل جو بہت زیادہ ہوتے ہیں اچھا سب سے بڑی بات جو پورا بند ہر ایک بندہ کہتا ہے ایموزون میں انویسمنٹ کتنی ہے اچھا کچھ لوگ آپ کو اس طرح دیتے ہیں کہ ایموزون میں آپ کی پانچ سے دس لاکھ انویسمنٹ ہے دو آزار انویسمنٹ ہے انویسمنٹ اتنی ہے اس میں ایک کام ہے ایک ہے انویسمنٹ والا ایک ہے ہمور ایک ہے ویڈاوت انویسمنٹ انویسمنٹ آپ کی ایک لاکھ سے بھی شروع ہوتی ہے دو لاکھ سے بھی شروع ہوتی ہے with out یلیسی اور without انویسمنٹ جو ہے وہ ہے virtual assistant میرا جو آئیڈیا ہے وہ wheat out investment کر سکتے اس میں آپ کا کیا کام ہے virtual assistant میں کہ آپ لوگوں کو services provide کرتے ہو ٹھیک ہے لوگوں کے لئے کام کرتے ہو اسے کہتے ہیں virtual assistant تو میری صرف سے جو آپ کو وہ ہے آپ پہلے ورچوال اشسٹنٹ بنو جب آپ کے پاس انویشمنٹ نہیں ہے اس کے کورس سیکھ لو ٹھیک ہے ورچوال اشسٹنٹ کورس ہوتا ہے وہ فل سیکھ لو تو اس کے بعد لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کرو فائیو ارپے اپورک پہ فیس بک پہ دس ہزار پلائیفارمز ٹک ٹاک پہ ٹھیک ہے اُدھر کام کرو آپ ایل ایل سی کے پیسے بناو ایل ایل سی جو ہے لیمیٹڈ لائیبیلٹی کپنی اسے یہ ہوتا ہے کہ آپ USA میں ریجسٹر ہو جائے تو اس سے آپ اپنا سیلنگ شروع کر سکتے ہیں USA میں ٹھیک ہے اس سے کہتے ہیں لیمیٹڈ لائیبیلٹی کپنی تو یہ وہ ریجسٹر کر کے آپ اپنی سیلنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور انویشمنٹ آپ تقریبا پندرہ سو سے آپ کے اچھی انویشمنٹ جنریٹ ہو جاتی ہے سیلز ٹھیک ہے اور ویڈاوٹ انویشمنٹ بیشت ہے میری طرف سے تو ویڈاوٹ انویشمنٹی شروع کرو جس کے پاس پیسے نہیں ہیں اتنا پروفٹ نہیں ہے لیکن پروفٹ سارا دیکھو ہول سیل میں جس میں انویشمنٹ کرو اس میں آپ کو اب ایک یہ ہے نا پروڈک اس میں آپ کو فیفٹی کا ملتے ہم سو کا بیچتے ہیں یہ پچاس پروفٹ ہوگا اب وہ کیا ہے کیا نام ہے ورچول اسسٹنٹ کیا ہے اب اتنے سارے سپریے لگے ہیں میرے سامنے اب اس میں سے میں ایک پروڈک نکالوں گا اس کو دوں گا مجھے پچاس سو ڈالر مل جائیں گے سارا پروفٹ ہوگا تو اس سے کہتے ہیں ورچول اسسٹنٹ ایک مثال لے لو دوسرا ہمارا جو سب سے زیادہ سوال پوچھے جاتا ہے which academy is best for amazon amazon کے لئے جو سب سے زبدست اکیڈمی ہے وہ ہے amazon hunters amazon کی شکاری تو میں خود بھی ادھر میں نے پڑھا بھی اپنے ادھر ہوتا بھی ہوں سپورٹ ٹیم کی اس کے تو اس کی جو location ہماری 3 بانچز ہے لیکن میں جس میں ہوتا ہوں ٹھیک ہے میرا جو اپنا برانچ ہے اس کا نام ہے amazon hunters no shera ہمارا جو academy کا location ہے no shera شوبرا چوک امین تاور basement amazon hunters میں description میں بھی دے دوں گا آپ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں anytime جب بھی ہو ہماری جو timing ہے 10 بجے سے لے کے 5 بے تک آپ آ سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا دوسرا اچھا دوسرا بھی یہ آگیا کہ آپ کونس ایکیڈمی میں اپنے چیئے میں نے amazon hunters academy سے ہی سیکھا ہے ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لے ہوگی امید آپ کو اچھی لگی ہوگی تو مجھے دے اجازت اور چینل کو سبسکرائب کرنا آپ لوگوں کے لئے میں نے اتنی بڑی ویڈیو بنائی ہے تو نیکٹ ویڈو میں ملتے ہیں